جو دلی میں جا کے بھارت ماتا کی جیک کہتے تھے اور یہاں پہ آکے پاکستان کا نعرہ دیتے تھے یہاں پہ بچپن میں جو میں نے حالات کشمیر کے اندر دیکھے ہیں صرف ہم نے کھون کرابہ دیکھا ہے تین سو ستھر کے بعد یہاں پہ سٹون پیلٹنگ بھی نہیں ہوئی اور پتھر باز بھی باہر نہیں نکل رہے ہیں یہاں پہ سناتن درم کے بھی لوگ رہتے تھے بلکل رہتے تھے اور ہے بھی اس وقت تو کشمیر کو آنے والے وقت میں کشمیر سوزر لینڈ کو بھی پیچھے چھوڑنے والا ہے شہباز شریف کا جو مزاق بنتا جا رہا ہے اور ڈیولپمنٹ کی ایک لہر یہاں پہ جو گونج رہی ہے بلاسٹ یئر جو ٹیوریزم تھا اس نے پورے ریکارڈ ریکارڈ دیا ہے میں نے سنوہا پھوٹی سیون کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اور یہاں پہ موویز بھی میں مانتا ہوں کہ اگر کشمیری جو ہمارا کشمیری ہندو بھائی ہے جن کی یہاں پہ زمینیں تھی جہاں پہ مکانیں تھی میں یہ سوچتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک سٹپ اٹھانا چاہیے کہ ان کی رہیبلیٹیشن کے جو سکیمز ہیں وہ ایمپلیمنٹ ہو جو یہاں پہ آرمی گوڈسویل سکول چلا رہے ہیں ہر ایک ڈسٹک میں جو یہاں پہ یہاں کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں جمہو کشمیر میں آیا ہوا ہوں اور پاکستانی آپ کو پتا جبردست پروپیگنڈا چلاتے ہیں ہندوستان کے خلاب اور خاص تو اسے کشمیر کو لے کر تو میرے ساتھ میں کشمیر کے سعید فیاض بخاری صاحب بیٹھیں اور یہ کشمیر کے لیے جتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو میں اپنے آپ سے کیا بولو تو آج انہی کے مجھ سے سنتے ہیں اور یہ پیور کشمیری ہے اور پاکستانیوں دیکھ لو کشمیر کے لوگ کشمیر کی عوام اور جینیون انٹرویو ہیں ان کا جو بھی ہے آہ تو سر آپ بتائیے اپنے بارے میں بتائیے پہلے کچھ میرا نام سعید فیاض بخاری ہے میں پولٹیکل اور سوشل ایکٹرس ہوں فری ایڈوکیشن پہ بھی میں کشمیر کے اندر کام کر رہا ہوں بچپن میں جو میں نے حالات کشمیر کے اندر دیکھے ہیں صرف ہم نے کھون کرابہ دیکھا ہے ہمارا یہاں ایک لاکھ یوت کبرستانوں کے اندر دفن ہے اور آج تک حاصل کچھ نہیں ہوا ہے میں اب مدے پہ آوں گا تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو کشمیر کی میرا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ تین سو ستر سے پہلے کا کشمیر کیا تھا اور تین سو ستر ہٹنے کے بعد میں کشمیر کیا ہے تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے تھوڑا سا ڈیٹیل سے تین سو ستر ہٹنے سے پہلے یہاں پہ جو پولٹکس چلا رہے تھے جن کے دکانیں چل رہی تھیں جنہوں نے اپنے فیملیز اپنے رشتہ داروں کو چاہے وہ جاب ہو بزنس ہو چاہے کسی بھی ریلیٹڈ وہ اپنے پریوار کے اندر ہی بانٹا جاتا تھا لیکن ایک نئی ویو جو آئی تین سو ستر ہٹایا گیا جو وعدے کیے گئے تھے کہ تین سو ستر ہٹانا ہے وہ ہٹایا گیا اور ڈیولپمنٹ کی ایک لہر یہاں پہ جو گونج رہی ہے ہمارے یہاں پہ منوش سینہ جی جو ایک بڑے دگج لیڈر بھی ہیں اور ان کی جو سوچ ہیں وہ بہت میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں ان کے انٹریویوز بھی ان کی جو بھی وہ کہہ رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ کے لیٹن خاص کر کشمیر کے ساتھ ان کو ایک رشتہ جو ان کا جڑ گیا ہے ان سالوں میں بہت ٹائم انہوں نے دیا انہوں نے کشمیر کو اچھی طرح سے ریڈ کیا اور جو یہاں پہ انویسٹرز بھی آئے ہیں باہر سے تو کشمیر کو آنے والے وقت میں کشمیر سوزر لینڈ کو بھی پیچھے چھوڑنے والا ہے یہ میرا ماننا ہے جی سر آپ نے بات کی انویسٹمنٹ آنے کی تو میں نے سنایا کہ یہاں پہ ایک یو اے کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس نے یہاں پہ ایک مول بنا رہی ہے سب سے بڑا مول بنا رہی ہے اس میں پارٹ تھا میں اس دن وہاں پہ موجود تھا اور ایسے انویسٹرز آنے چاہیے یہ یہاں پہ نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں گے وہاں پہ بھی باہر سے انویسٹرز آتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں کشمیر میں کیوں نہیں کیا ہمارا حق نہیں ہے جس طرح سے پالٹیشنوں نے چاہے پاکستان کے پالٹیشنوں نے یہاں کشمیر کے جو لوکل پالٹیشن تھے جو دلی میں جا کے بھارت ماتا کی جے کہتے تھے اور یہاں پہ آکے پاکستان کا نعرہ دیتے تھے پھر وہی چیزیں بولتے تھے ڈراتے تھے دمکاتے تھے لیکن اب آج کا نوجوان جو ہے آج پڑا لکھا نوجوان ہے آج آپ کے پاس ٹکنالوجی ہے ٹیک ہے you are a veer of everything so we want development myself I'm also working on free education in کشمیر region so I want my people to come you know youth coming generation they don't suffer anymore تو دیش کے ساتھ ساتھ کشمیر بھی ترکی کریں ترکی کریں اور دیش کے ساتھ ساتھ ہم بھی آگے بڑھیں جیسا کہ سر نے بتایا کہ آج کے youth کو بے وکوب بنانا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ آوے رہتا ہے اور یہ بات پاکستانی کو سمجھ میں آجائے تو جتنا جلدی یہ بات ان کو سمجھ میں آجائے ان کے لئے اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور آپ جیسے جمہو کشمیر کی آواز میں آپ جمہو کشمیر کی آواز ہیں اور پاکستان مطلب بہت پروپیگنڈا چلاتا ہے ستر سال سے کشمیر کے نام کو لے کر تو آپ پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو کشمیر کی اس وقت ستی ہے جو حالات ہیں کشمیر میں جس طرح سے آیا دن آپ دیکھیں شعباز شریف کا جو مزاق بنتا جا رہا ہے میں یہی مسیج دوں گا پاکستان کو کہ وہ اپنے حصے کو دیکھیں وہ اپنا سنبھالیں اور ہم اپنا سنبھالتے ہیں خون خرابے سے جنگ سے یا داشت سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے پیس لورز بنیے پیار کو فیلائیے امن کو فیلائیے یہی اسلام بھی اسلام کا مطلب بھی یہی ہے امن اور امن کا پیغام یہ جو اسلام کا امن کا پیغام ہے کشمیر میں بتاؤں گا آپ کو کشمیر جو ہے اس کی ایک ہسٹری ہے جشمیریت آپ نے سنائے کہ نہیں سنائے یہاں پہ سناتن درم کے بھی لوگ رہتے تھے بلکل رہتے تھے اور ہے بھی اس وقت اور یا آپ یقین مانو گے ان کے پاس آنے سے پہلے میں شنکرہ چارے کے مندر بھگوان بولینات کا مندر وہیں سے آ رہا ہوں سیدھا یہاں پہ صوفیت کے اگر آپ دیکھیں گے درگائیں ہیں یہاں پہ بائیچارہ جو ہیں کشمیریت کا اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ پیار اور امن کے لیے ہم نے قربانی دی ہے بلکل قربانی دی ہے اور اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے کشمیریت کو میں کہہ رہا ہوں کشمیریت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہر ایک مذہب کے ساتھ ہمیں اکٹے چلنا ہے اور کشمیر کو آگے لے جا کے دنیا میں پورے دنیا میں ہمیں جنڈا لے رہا ہے بلکل سر بلکل آپ کی بات بلکل پرفیکٹ ہے لیکن ان پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم کھڑے تھے لیکن سر کی باتیں سننے میں بڑا مجھا آرہا تو سر سے کوشن اور پوچھ لیتے ہیں سر جیسے کی پیوک کے اندر پاکستان کے اندر ابھی دو دن پہلے ہی آٹے کی لائن میں لوگ لگ رہے تھے بھگدر مچ گئی وہاں پر اور بارہ لوگ مر چکے دیکھیں میرا ماننا ہے پیوکے جو ہے تو ایسا مطلب اور وہاں پہ آٹا قریب ڈیڑھ سو سے دو سو روے کلو مل رہا ہے وہ تو ہونے والا ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر یہاں پہ راشن کا کیا ریٹ ہے رمجان سے پہلے کیا ریٹ تھا رمجان کے بعد کیا ریٹ ہے تو اس پہ کچھ جو حالات پاکستان کے اندر اس وقت ہے آٹا کو لے کے میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا اور میں نے بھی وہ شیئر کیا تھا جس طرح سے لوگ گاڑی میں آٹے کو لینے گئے تھے وہاں پہ لڑائی ہو گئی تو وہ میں بھی دیکھتا ہوں میں بھی ورلڈ جو جو پلٹیکل ہمارا پلیٹ فارم ہے میں پڑھتا رہتا ہوں لیکن جب آپ دیکھیں گے پاکستان کی حالات جو ہیں اکنامکلی وہ بہت خراب صدی ہے پاکستان کی دیکھیں میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی ملک میں ایسی پرابلمز ہو لیکن ان کو چاہیے دیکھیں پی اوکی کے اگر آپ بات کریں گے یا بلوچستان کے آپ بات کریں گے ایکسائی چن کے وہ تو پارٹ ہمارا ہی ہے ہمارے جمہو کشمیر کا پارٹ ہے جمہو کشمیر کا پارٹ ہے جس کو بلکل صحیح تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کو پاکستان کو اس وقت وقت ہے کہ وہ اپنے حصے پہ اگر وہ دھیان دیں تو ہم تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سوزر لینڈ کچھ بھی نہیں ہے آپ یہاں آئے ہمارے یہاں پہ روڈز ہیں وغیرہ ہیں یہاں پہ شانتی بھی ہے تین سو ستھر کے بعد یہاں پہ سٹون پیلٹنگ بھی نہیں ہوئی اور پتھر باز بھی باہر نہیں نکل رہے ہیں یہاں پہ ایک شانتی کا ماحول جو ہے کشمیر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ بھی جب گھومیں گے آپ دیکھیں گے کشمیر ایک ایسی جگہ بننے والی ہے جہاں پہ مجھے لگتا ہے پورا ورلڈ کا جو ٹریڈ ہوگا وہ مجھے لگتا ہے یہاں سے ہی ہوگا بالکل ہوگا اور لازٹ لازٹ یئر تو سب سے زیادہ ٹوریزم آیا بھی تھا کشمیر کے اندر لازٹ یئر جو ٹوریزم تھا اس نے پورے ریکارڈ ٹورڈ گیا ہے آہ میں نے سنوا آہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آئیے یہ کسی کی بات آپ سنیے نہیں آئیے یہ سورگ ہے سورگ کو کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے کھلے آنکھوں تو سب آئیے یہاں پہ ٹوریزم جو ہے ایک واحد سیکٹر ہے جو ہے جو یہاں پہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور یہ دیش کا تاج ہے اور اس میں ہر ایک دیش واسی کا یوگدان ہونا چاہیے یہاں پہ آپ اگر آپ اس کا چالیس ہی پرسن آپ کو خرچہ یہاں پہ آئے گا اور اس سے زیادہ آپ کو ہسپٹیلٹی جو کشمیریوں کو دیکھنے کی ملے گی ہم یہاں پہ ہیں آپ کو ویلکم کرنے کے لئے یہ بات تو سر نے بالکل صحیح بولی کہ میں خود بھی یہاں پہ آئے مجھے بھی صرف دوسرا دن ہے لیکن یہاں کے جو لوگوں کا نیچر جو سوچ کے آئے دینا کہ ہمیں کچھ یہ ایک عجیب سا ڈر والی فیلنگ تھی لیکن وہ ساری ڈر والی فیلنگ کل شام کو ہی ختم ہوگئی یہاں کے لوگ بڑے پیار سے اور بڑے اعترام کے ساتھ بات کرتے ہیں اور سپورٹنگ تو بس پوچھے میں صبح شیونگ کروانے کیا میں سے پیسے نہیں لی رہے بولا نہیں کہ آپ ہمارے مارواری بھائی کو آپ سے کیا لیں ہم کشمیری سے لیتے اور راستے میں ہم کھانا کھا رہے وہ بھی پیسے نہیں لے رہا ہم سے دو سو روپے یہی ایک کشمیریت جو ہے کشمیریت جو ہے اسی کو ہمیں بحال کرنا ہے ریکنسٹرکٹ جس سے کہتے ہیں ہمیں ایک ریسٹ آٹ اور ریکنسٹرکٹ جو غلط فیمیاں ہیں لوگوں میں جو ڈر کی بھاونہ ہیں جو غلط باتیں فیلائی جاتی ہیں میڈیا کی طرف سے ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے مدیم سے میں ہمارے دیش کی جو بھی بڑی بڑی چنلے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جب بھی دکھائیں آپ ڈلیک دکھائیے گلمرک دکھائیے پہلگام دکھائیے اور کشمیریت دکھائیے اور پیار بانٹیے نفرت کو جگہ ہمیں نہیں دینی ہے آئیے ہم سب مل کے اس دیش کو کشمیر کو ایک اچھی طرح سے ایک سرگ بنائے تو کشمیر کی ایک پوزیٹیو ایمیج میرے کو لگتا ہے کہ پوری میڈیا کو جو بھی یوٹیوبر ہے شوشل میڈیا انفلینسر ہے ان کو یہاں پہ آنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایک لوکل لوگوں سے بات کر کے اور یہ اپنی بات بتانی چاہیے تاکہ کشمیر ہمارا آگے بڑھے گا تب ہی تو پاکستان کا پروپیگنڈا فیل ہوگا کشمیری جب ترقی کریں گے ان کے وہاں تو آٹا نہیں مل رہا لیکن یہاں پر تو سب کچھ آسانی سے مل رہا صحیح بات تو پاکستان کی پروپیگنڈوں کو کاٹنے کے لیے آپ سب لوگ بھی آئیے ہیں تو سر سینہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور سینہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کرتی ہے آپ نے جو سوال پوچھا ہے آرمی کے بارے میں آرمی ایک وہ انسٹوشن ہے جو یہاں پر آرمی گوڈسویل سکول جلا رہے ہیں ہر ایک ڈسٹک میں جو یہاں پر یہاں کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں آرمی کا یہی رول رہتا ہے اگر آپ آج دیکھیں گے سب سے زیادہ جو پروگرامز ہیں سوشل پروگرامز جس میں وہ سلائی مشین بھی ڈسٹویوٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ لڑکیوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں گے کفارہ ڈسٹک میں بڑگام میں بانڈیپورا میں وہ کون سا ڈسٹک ہے جہاں پر آرمی ہیلپ نہیں کر رہی ہے لوگوں کو حالی میں ایک ٹنگڈار میں ایک واقع ہوا تھا ایک پرگنٹ لیڈی تھی جس کو برب زیادہ تھی تو وہاں پر روڈ کنیکٹیوٹی نہیں تھی تو آرمی نے وہاں سے اس کو لفٹ کیا کندو پر ہمارے دیش کے نوجوانوں نے جن کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور اس کو پھر ڈسٹک ہاسپٹل میں اپنے ہاسپٹل میں لا کے بیس پہ وہاں پہ اس کو ٹریٹمنٹ کیا اور یہ میں آپ کو آرمی کے بارے میں کہوں گا آرمی نے جو دیا ہے خاص کر کشمیر کا میں بولوں گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے صدباؤنا جو سکھیمز ہیں اس کے انڈر کتنے نوجوانوں کو لڑکے لڑکیاں باہر چلی گئی جن کو سکالرشپ میں لیا گیا اور وہ آج کچھ ڈاکٹرز ہیں کچھ انجینئرز ہیں کچھ الگ الگ پد پہ ہیں تو یہ آرمی نے دیا ہے اور پولیس کا میں بولوں گا پولیس جس طرح سے ڈرگز کو کنٹرول کر رہی ہیں ہر ایک دن یہاں پہ ایک نے ایک انسائنمنٹ جو ڈرگز کی ہوتی ہے وہ پگڑی جاتی ہے ہر ایک ڈسٹک سے آپ دیکھیں گے ڈرگز پگڑا جاتا ہے یہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا رول ہے یہاں گراؤنڈ لیول پہ میں تین سو ستھر ہٹنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں تو یہ وہ کشمیر نہیں ہے یہ وہ انڈیا نہیں ہے اگر اس نیا انڈیا اور نئے کشمیر کی آپ دیکھیں گے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ڈرگز جس طرح سے پار سے آ رہا ہیں یہاں کے یوہاں کو ملٹنسی کی اور دھکیلنے کی کوشی جو کی جا رہی ہے میرے جیسے لوگ کاشانی صاحب جیسے لوگ جو ہمارے ڈار صاحب ہیں ہم یہ آگے ہونے نہیں دیں گے ہم کاؤنٹر پارٹ کریں گے اپنا ہم ایڈکیشن دیں گے ہم ڈیولپمنٹ کی اور لائیں گے ہم پروگرامز کریں گے لیکن ہم ایسی چیز یہاں پہ فیلنے نہیں دیں گے جس سے کشمیر نائنٹی کی اور چلا جائے جو نبے کی دہائی تھی جس میں ہمارے کشمیری پندیت تھے جو ہمارے سٹیک ہولڈر آج بھی ہیں میں مانتا ہوں کہ اگر کشمیری جو ہمارا کشمیری ہندو بھائی ہے جن کی یہاں پہ زمینیں تھی جہاں پہ مکانیں تھی میں یہ سوچتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک سٹپ اٹھانا چاہیے کہ ان کی رہیبلیٹیشن کے جو سکھیمز ہیں وہ ایمپلیمنٹ ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کشمیری پندیت جو پرائم منسٹر یوجنا کے تھا جاب کرنے آئے تھے کچھ کو جو ہیں ایک دو کو مار دیا آتنگوادیوں نے لیکن کشمیری نہ ڈریں نہ ڈریں گے ہم اسی طرح سٹینٹ رہیں گے جس طرح ہمیں رہنا چاہیے دیش کے ساتھ بھی اور کشمیر کے ساتھ اور کشمیریت کے ساتھ بھی سر سے بات کر کے کافی اچھا لگا اور سر آپ کا بہت بہت دنیواد اور یہ بہت بیجی آدمی تھے انہوں نے اپنا سامنے نکالا اور اس کے لیے تہے دل سے شکریہ ساتھ ہماری آڈینس کو کچھ بولنا چاہیں گے میں آپ سب کو نمشکار میری طرف سے آپ سب خوش رہیں خوش حال رہیں آباد رہیں آپ کشمیر آئیے اور اس جو یہ چنل ہے جو آج کشمیر پہنچے آپ دیکھئے اتنا بڑا کام اتنا بڑا سٹپ اور انہوں نے اب سرگ کو انہوں نے دیکھنا سٹارٹ کیا اور آپ اس چیز کو جتنا شیئر کریں گے جتنا آگے بڑھائیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک دیشواسی یہ کشمیر کی آواز جو ہیں سنیں اور دیکھیں جے ہند جے بار سر نے بھی بول دیا شیئر کرنے کے لیے تو شیئر کرنے میں تو کوئی چوک کرنا ہی مطابق اور کمنٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چیز دل کھول کے آپ کمنٹ کر دیجئے اور ایسے ہی آپ کا بھائی آپ کے لیے کشمیر کی جو اوریجنل آواز ہے وہ آپ تک لاتا رہے گا آپ لوگ اپنا گھیل رکھیے جے ہند وندے مہترم جے شیرہ